موسیقی اس دیس کے اندر دو قانون چل رہے ہیں ہندووں کے لئے الگ قانون اور ایک سمدھائے کے لئے الگ قانون ید ہم اپنے گھروں میں کیردن کرتے ہیں جاگرن کرتے ہیں یا انہ کوئی کاریکرم کرتے ہیں اس میں ہم چھوٹا سا بھی کوئی مائٹ سسٹم لگاتے ہیں تو پولیس آتی ہے اور وداوٹ کسی سوچنا کہ ان کو اکھاڑ کر اٹھا کر لے جاتی ہے پر وہیں انجیٹی کورٹ کے آرڈر کے وابجود بھی بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر مسجدوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں جس پار ہم نے کمپلین ڈال رکھی ہے اور خود دلی پولیس کمیسنر نے لاکھوں روپے کے وگیاپن بھی دے رکھے ہیں کہ نوز پولوشن کو بند کرا جائے یعنی کسی بھی پرکار کے لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں آٹھ فٹ سے زیادہ کی وجائی پر تو ان کو ہٹایا جائے یہ دلی پولیس کے وگیاپن ہے دیپاک سنگھ ہندو کے وگیاپن نہیں ہے یہ ایک وگیاپن نہیں آپ دیکھیں ایک دو اور یہ تیسرا اور اسپیسلی اینجیٹی کورٹ کے آرڈر کے بابجور بعد ایک اسپیسل کال سینڈر نمبر بھی دلی پولیس نے ایشو کرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو پچپن دو سو اکاتتا جس میں آپ لاؤڈ سپیکر سے سمبند کوئی بھی کمپلین ڈائریکٹ کر سکتے ہیں ایک مرنٹنگ کمیٹی بھی بنی ہے جو کیول اور کیول لاؤڈ سپیکر اس کے مادھیم سے جو دھانی پردوشن ہو رہا ہے اس پر کارے کرے گی پر بات یدی مندر کی ہو بات یدی ہندو کے پوجا کرتن کی ہو تو ترنت سارے کانون سنگیار میں لیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں پر بات یدی انہ مجھاب کے لوگوں کی ہو بات یدی مسجد پہ لگے ہوئے لاؤڈ سپیکروں کی ہو تو سارے کانون مون ہو جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں ہے آج جو میری پریس کانفرنس ہے جو آج میں آپ لوگوں کی بیچ میں لائیو ہوں آج کا وشے ہے کہ یہ جو جتنے بھی میں نے آپ کو یہ دکھائے ہیں ویڈیاپن ڈلی پولیس کمیسنر کے ہیں اور ڈلی پولیس کمیسنر کی ناک کے نیچے جمعطہ اے علیمائے ہند کا جو آفیس ہے اسی کے اوپر اسی کے اوپر ایک لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے جو دن میں پانچ بار سور مچاتا ہے وہ بھی دھونی پردوشن ہے پر کوئی کاروائی نہیں ہے میں دیپاک سنگھ ہندو یدی یہ لاؤڈ سپیکر نہیں اترے تو میں چھے تاریک رویوار سے آمران انسن پر بیٹھوں گا میٹرو کے گیٹ نمبر چار اور پانچ کے مدے میں جو اس تھان ہے دلی پولیس ہیڈکوارٹر کے پاس آمران انسن پر میں بیٹھوں گا اور جب تک ان لاؤڈ سپیکروں کے شور کو بند نہیں کرا جائے گا میں آمران انسن سے نہیں اٹھنے والا میں پھر بتا دینا چاہوں مجھے سمسیہ کسی آجان سے نہیں ہے سمسیہ لاؤڈ سپیکروں سے ہونے والے سور سے ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہم کو مانسی گروپ سے ڈسٹرنپ کرا جا رہا ہے سمسیہ ان چیزوں سے ہے اور اب میرے ایسا ایک عام آدمی ترست ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو نہیں برداز کریں گے اس کے لئے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم نے آپ کو بتا دیا کانونی پہلو بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہم نے سیکڑو کال بھی کروائی ہیں ایک سو پچھ پن دو سو اکاتر پر پر اس کے باوجود بھی ڈھاک کے تین پات کیا اس دیش میں دو کانون چل رہے ہیں ہندو کے لئے الگ اور مسلمانوں کے لئے الگ سفیدان کہتا ہے کہ کانون سب کے لئے برابر ہے یہ دیش سب کے لئے برابر ہے پر یہ کیا چل رہا ہے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں ابھی کل کل کی گھٹنا ہے دلساتھ گارڈن کی ہمارے ایک ہندو پریوار کے مدے میں جہاں بچی کی شادی کا فنکشن چل رہا تھا ایک چھوٹا سا لاؤڈ سپیکر لگا کر مائٹ سسٹم لگا کر وہ اپنے گھروں میں کیرتن کر رہے تھے آپ دیکھئے کس پرکار سے دلی پولیس کے جوان وہاں پر گئے ہیں اور لاؤڈ سپیکروں کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے ہیں جوتے چپل پہن کر ماتا کے دربار میں گز گئے ہیں وہ ماتا کا دربار جو ہمارے لئے پوچھنی ہے دیکھئے آپ یہ دیکھو جی یہ پولیس وائلے کرتن نہیں کرنے دے رہے یہ گھڑا یہ کہہ رہا جی یہ اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے سب اٹھائیں گے یہ بیٹھیں مہیل آئیں بولو جی بولو کرتن ہو رہا ہی یہ دیکھو جی لڑکی کی شادی ہے کرتن ہو رہا ہے بولو کہہ رہے نئے دیجے چلا رہے نئے یہ کہہ رہے دیجے چلا رہے ہیں یہ دیکھو جی یہ بجورگ مہیل آئیں بھی بیٹھیں ہیں یہ نہیں لڑکی جس کی شادی ہے اور تیس چالیس سے زیادہ ہم نے لوگ نہیں رکھے کرونا کا پورا وہ رکھا ہے یہ دیکھو ماتا رہنی کا کرتن ہو رہا ہے کہ ہم یہ لے کے جائیں گے ہم وہ لے کے جائیں گے ہاں ان کو کیا پتا درم کیا ہوتا ہے یہ دیکھو جوتے لے کے بھگوان کے دروار میں کھڑے ہیں یہ دیکھو جڑا یہ دیکھو یہ ان کو اتنا نہیں پتا کہ بھگوان کے دروار میں چپل لے کے آتے ہیں ہمارے بھگوان نہیں ہے یہ دیکھو یہ کرتن روک کے جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھو سارے کرتن روک کے جا رہے ہیں اسی سے پیڑیت ہو کر میں دیپاک سنگھ ہندو مجھے کوئی سوک نہیں آمانانسن کرنے کا پر میں ترست ہو گیا ہوں اس پاس ٹائم کے سور سے اسی لے میں آمانانسن پر بیٹھوں گا دلی پولیس ہیڈکوارٹر پر کہ کمیسنر صاحب سنیے کامان ناغرک کی پکار جو پیڑیت ہے پرتالیت ہے اس سور سے ہماری آواز کو سنیے آپ کرپیہ اس اینجیٹی کورٹ کے آرڈر کا پالن کریے یہ وہ اینجیٹی کورٹ ہے جو دیپا ولی کے پرو پر ہولی کے پرو پر چھٹ کے پرو پر بندیس لگا دیتا ہے تو یہ بھی آپ کے بنایا ہوا کانون ہے یہ دونی پردوشن بند ہونا چاہیے کرپیہ کر کے سنگیان لیجئے دلی پولیس کمیسنر صاحب اور میں ہر دیش واسی سے اپیل کرتا ہوں کرپیہ میری اس محیم سے جڑے کہ پورے دیش بھر میں جو یہ عوید لاؤڈ سپیکروں کے مادیم سے جو مجیدوں پر بج رہے ہیں مانسی گروپ سے ہم کو ٹارچر کرا جا رہا ہے اس محیم میں آپ جڑیے ہندو فورس کی اس محیم میں اور ایک سو پچپن دو سو اکتر پر کال کر کے کمپلین کریے اور میں کچھ ایمیل نمبر بھی ہیں یہ کچھ ایمیل نمبر ہے آپ اس میں ڈائریکٹ بھی کمپلین کر سکتے ہیں آپ جوم کر کے دکھا سکتے ہیں یہ کچھ ایمیل نمبر ہے آپ ڈائریکٹ بھی اس پہ کمپلین کر سکتے ہیں ایک سو پچپن دو سو اکتر کے بعد کہ ہم پیڑیتے ہیں کوئی بھی آپ جہاں کہیں بھی ہے جہاں کہیں بھی آپ کو لاؤڈ سپیکروں کا شور سنائی پڑ رہا ہے اور میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں اس جنگ اندولن میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیئے یدی آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ملتا ہے تو دیپاک سنگھ ہندو جیسے ایک ہجار لوگ بھی آمرانسن کر لیں تو کسی کے کانوں میں جھو رینگنے والی نہیں ہے پر یدی ہاں آپ لوگوں کا مجھ کو ساتھ ملتا ہے تو ہم آپ کو وصواز دلاتے ہیں کہ سب کچھ بند ہوگا جو بھی گیر کانونی ہے جو بھی ایسے وردانک ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں کی لاؤٹ سپیکر بند ہونے چاہیئے جو پاس ٹائم سور مچا رہے ہیں